السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آدمی آپ کو ایک ایسی دعا بتانے دیا رہا ہو جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی تمام کی تمام گنگوں کو دور کر دیں گے اور اس کا جتنا بھی قرض ہوگا وہ بھی اتروا دیں گے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نقر ایک انساری سخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں نماز کی وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلک بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت ابو امامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے حضرت امامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جرور سکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام یہ دعا پڑھا کرو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے صبح والشام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دن کر دی اور میرا سارا قذب بھی عدا کروا دیا وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الغم والحزن واعوذ بکا من العجز والکتن واعوذ بکا من الجبن والبخن واعوذ بکا من غلبت التین وقہر الرجال یا اللہ میں فکر واقم سے آپ کی پناہ مانتا ہو اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہو اور کنجوسی اور بردلی سے میں آپ کی پناہ لیتا ہو اور کرج کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہو حضرت اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم اللہ پاک عطا فرمائے